زاولہک سٹریٹ کو اب علیپو سٹریٹ کہا جاتا ہے یہ اسطمبول کے سلطان بیلی زلے میں واقع ہے اس سٹریٹ میں اب ان شامی بزنس مالکان کی دکانیں ہیں جنہیں جنگ کے باعث اپنے ملک سے بھاگنا پڑا تھا محمد حلال کا تعلق خلب سے ہے وہ دوہزار چودہ میں ترکی آئے اور تقریباً ڈیر سال پہلے ہی یہاں انہوں نے اپنی کپڑوں کی دکان کھولی ہمیں ترکوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم سب مسلمان ہیں ہم سب بھائی ہیں مجھے میرے ہمسائیوں کی جانب سے کوئی منفی رویہ دیکھنے کو نہیں ملا ترکی ہمارے ملک کی طرح ہے محمد حلال کہتے ہیں کہ ترک دکاندار یہاں سے اپنی دکانیں سمیٹ کر ایسی جگہوں پر لے گئے جہاں گاہک زیادہ آتے ہیں تاہم یہاں پر سترہ سالوں تک ٹیلیویزن کی مرمت کی دکان جلانے والے ترک ارسلان ایدن کے مطابق ان کے پاس یہاں سے منتقل ہونے کے سوا کوئی چارہ نہ بچا تھا یہ جو آپ میرے پیچھے سٹور دیکھ رہے ہیں یہ میرا تھا لیکن اب یہ شامیوں کی ملکیت ہے کیوں؟ کیونکہ میں دیوالیا ہو گیا تھا جب سے یہ حالپ سٹریٹ بنی ترک گاہکوں نے یہاں آنا چھوڑ دیا شامی کاروباروں کا ہم پر انتہائی کم مصبت اثر ہوا لیکن منفی اثرات بہت سے ہیں ہمارا سب سے بڑا خرچہ کرائے کا ہے اور جب سے دکانوں کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا ہے پروپرٹی مالکان نے کرائے دگنا کر دیا ہے لیکن دوسرے ترک بزنس مالکان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی میں شامیوں کا خیر مقدم کرتے ہیں اور خوش ہے کہ ان کا کاروبار ترقی کر رہا ہے ہمیں شامیوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے برقس ہماری مرکزی سڑک پر زندگی لوٹ آئی ہے کم از کم وہ یہاں کما سکتے ہیں دو تین سال پہلے یہ سٹریٹ ویران تھی بہت سی دکانیں خالی پڑی تھیں لیکن شامیوں کی آمد سے کرائے بڑھ گئے ہیں جس سے پروپرٹی مالکان کو فائدہ پہنچ رہا ہے خود میں تین سالوں سے ایک شامی کو ملازمت دے رہا ہوں ان کے ملازم محمود ابو محمد کا کہنا ہے کہ انہوں نے دوہزار تیرہ میں جنگ کی وجہ سے اپنے خاندان کے ہمراہ شام کو چھوڑا میں یہاں کام کرتے ہوئے خوش ہوں میں اپنے والد کی اضافی آمدنی میں مدد کرتا ہوں جب تک شام میں استحقام آتا ہے اور پناہ گزین گھروں کو واپس جانے میں محفوظ محسوس نہیں کرتے الیپو سٹریٹ انہیں ترکی میں مہمان ہونے کے احساس میں کمیل آنے میں مدد دیتی رہے گی محفوظ